اسلام علیکم ناظرین اے اینجی کیفے میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین ہماری آج کی ویڈیو کا مقصد ناظرین کو لمز جنورسٹی میں موجود وزریعظم کی دولائے کے بارے میں بتانا ہے کہ طلبہ نے کیسے وزریعظم کی بینڈ بجائی ہے مگر ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں اے اینجی کیفے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل اے اینجی کیفے کو سبسکرائب کر لیں تاکہ نہیں آنے والی تمام ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ سکیں ناظرین پاکستان کے محترم پرائم نیسٹر انوار اللہ کاکڑ صاحب کے لمز جنورسٹی کے سٹوڈنٹس نے کڑا کے نکال دیئے ہیں اور انوار اللہ کاکڑ صاحب کڑکڑ کرتے رہے گئے وزر کسی نے ایک نہ سنیں بلکہ اپنی ٹکاہ کے سنائی ہیں حضرین سب سے پہلے جب انوار اللہ کاکڑ صاحب یونیورسٹی پہنچے تو وہ پچاس منٹ لیٹ ہو گئے تھے جیسے ہی وہ حال میں انٹر ہوئے اور فوراں سے ایک لڑکا اور اس نے کہا کہ وزیراعظم صاحب لگتا ہے آپ کو علم کی قدر نہیں ہے یہاں پر آپ پاکستان کے سب سے بڑے عہدے پر فائد ہیں اور جب آپ ہی وقت کی قدر نہیں کریں گے تو پھر دوسروں کا کیا حال ہوگا تو وزیراعظم یہ سنتے ہی دھنگ رہے گے کہ اس لڑکے نے کیا بات کہہ دی ہے ہمارے ملک کے چودری وزیراعظم نے بجائے ان مستقبل کے پرستاروں سے اپنی غلطی کی معدلت کرنے سے ان پر روپ جھاڑنا شروع کر دیا حالانکہ وزیراعظم صاحب غلط تھے پھر بھی روپ جمانا شروع ہو گئے حیر وزیراعظم صاحب کو جس نے بھی لنگ جنورسٹی جانے کا مشورہ دیا تھا اس نے صحیح طریقے سے انوار حلوہ کاکڑ سے دو شمینہ نکالی تھی وزیراعظم صاحب یونورسٹی گئے تو انہوں نے کہا کہ میں آج یہاں یہ دیکھنے آیا ہوں کہ ہماری یوت میں چیلنجز سے نپتنے کا سامنا کرنے کی حمد ہے یا کہ نہیں وہ سٹوڈنٹ نے ایسی حمد دکھائی کہ انوار حلوہ کاکڑ صاحب میں پانی کی شدید کمی ہو گئی اور انہوں نے موہ کے سامنے پڑھی ہوئی چاروں کی چاروں بہتریں ختم کر دی اور خوب پانی کی کمی پوری کی کیونکہ عمران خان تو جیل میں قید ہے مگر عمران خان کا نظریہ جو ان بچوں میں چھپا ہوا تھا وہ کھل کر سامنے آ گیا ہے انہوں نے سوال پر سوال کر کے وزیراعظم کی بینڈ بجھا دی اب سوال تو یہ ہے کہ ان سٹوڈنٹ کو کیسے سمجھائیں گے کہ عمران خان غلط ہے ان سٹوڈنٹ کے دل سے عمران خان کیسے نکالے گے جنورسٹی کے طلبہ نے سوال کیا کہ ہمیں نظر نہیں آ رہا کہ ہمارے ملک میں قانون پر عمل ہو رہا ہے آئین میں الیکشن نوے دن میں ہونے تھے وہ کیوں نہیں ہو رہے ہیں سب کام ہی غیر قانونی ہو رہے ہیں کیا وجہ ہے مگر وزیراعظم کے پاس ان سوالوں کے کوئی جواب نہیں تھے لنگ جنورسٹی کے طالبہ علم نے مارا کام اور بغائے زیادہ والی ڈائلاغ پر عمل کر کے دکھایا ہے جنورسٹی کے طالبہ علم نے یہ سوال اس وقت دا گئے جب اس حال میں بہت تیرہ پاورفل لوگ بھی موجود تھے ذہین طلبہ نے ایک وقت میں سب سے سوال ہی پوچھ لیے ایک سٹوڈرن نے تو وزیراعظم کو سیلیکٹڈ کہہ ڈالا جس پر وزیراعظم چیکھتے رہے گے کہ میں نامینیٹڈ ہوں سیلیکٹڈ نہیں اگر یہ جنریشن کسی کی بھی نہیں مانتی کیونکہ عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ ابھی میرے سپورٹر بہت چھوٹے ہیں جب میرے سپورٹر بڑے ہوں گے وہ آپ کو بتائیں گے اور آج جب وزیراعظم صاحب لمج یونیورسٹی میں تشریف لائے تو عمران خان کی وہ بات یاد آگی کہ واقعی ان کے سپورٹر بڑے ہو گئے ہیں اور وہ حق اور سچ کہنے سے بالکل نہیں ڈرتے اگر ان سوال تو بہت تھے پھر آپ ہمیں دیجئے اجازت ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ